بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ پاک سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو کچھ شورابات لکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ کوکمبر اور لیمن کا جوس بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کے لئے دو عدد میں نے یہ کوکمبر لے لیے کھیرے چھلکے اتار لیے اور یہ چھلکے سمیت میں نے کٹے ہیں چھوٹے پیس کچھ چھے دد لیمن ہے اور ایک کپ کے قریب تقریباً میں نے اس میں چینی لی ہے دکھ ملنگا ہے یہ میں نے دو چمچ کے قریب بھگو دیئے تھے پانی میں اس طرح سے کوکمبر کو میں نے کٹ لیے ہیں اب یہ بلینڈر میں میں نے ایٹ کر دیئے لیمن کا جوس نکال دیا ہے دو گلاس سے قریب تقریباً پانی میں نے اس میں ڈال دیا یہ لیمن کا جوس ہے میں نے نکال دیئے چھے دد لیمن تھے بلینڈ کر دیں گے اسے ہم اور میری ریسیپیز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلینڈ ہو چکا ہے تو اب اس میں برہ فیٹ کر دوں گی میں اور گارنش کے لیے یہ تک ملنگا ڈال دیا میں نے اور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں لیمن کاٹ لیے تھے چھوٹ چھوٹے پیس وہ اس میں اٹ کر دیے اور جو کھیرے میں نے کاٹ کے رکھے تھے چھلکے سمیتھ کچھ پیسیز وہ اس میں اٹ کر دیے اور چمچ سے مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور یہ گلاس ہے اس طرح سے اس میں ہم نے ڈال دیا اور یہ لیمن کے ٹکڑے ہیں اس طرح لگا دیا اور اسٹرو کے ساتھ ریڈی ہے پینے کے لیے ضرور بنائیے گا اور دعاوں میں بہت یاد کیجئے گا مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ایس ای پی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے